کسی کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ برزا و رغبت ہو رہا ہے یا کوئی پریشر ہے there is no pressure at all ہمیں پتا ہے کہ پہلے آٹھ سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں نو سال پریشر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتا سو ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈم کرتا ہوں نو مئی کے واقعات کو نو مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا سو ہمیں بڑا افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں definitely ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نو مئی کو you can say کہ جب ہان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی اطلاع آئی تو میں almost کوئی ساڑھے پانچ بجے جناح اس کے سامنے خود پہنچا ہوں تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی اٹیک ہونے موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ ہوئے وہ پلان میں تھا تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ property کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو it was shocking it was shocking and totally unexpected so for me میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا تو میری geo fencing دیکھیں یا فون کی location دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو چھے بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں وجہ یہی تھی کہ مطلب unbearable جیسے ہوتا ہے یا unaffordable یا totally unexpected out of bloom ایک ہوتی چیز وہ تھی so ہم بالکل condemn کر رہے ہیں اس کو نومائی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں you can say کہ جو لوگ enter ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہلیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکر ہوئے وہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہلیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک process ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری قوم کو support کرنا چاہیے ہم بھی اس کو support کرتے ہیں 100% support کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ overall جو زیادہ افسوسناک بات کہ تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہمیں regime change کے بعد تیرہ چودہ مہینوں میں جو ایک narrative بنا اس میں senior leadership اور خان صاحب بھی definitely شامل تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک narrative ہوا اور senior leadership اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہلیں کہ stop نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی definitely قصور ہے تو اس narrative کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضاء اس فضاء کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا peak جو تھا وہ نو مہی تھا یہ ایک you can say کہ بالکلی پوری قوم کے لیے یا overall قوموں کی برادری میں یا ایک political یا democratic history میں یا پاکستان کی history میں overall بالکلی آپ کہلیں کہ unacceptable چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی political parties کے حوالے سے یا democracy کے democratic credentials اس کے point of view سے بھی damage ہوئی ہے party اور democracy بھی damage ہوئی ہے اور protest کا جو نام ہے وہ بھی ایک damage ہوا ہے لہٰذا آپ کہلیں کہ میں سمجھت ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہلیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو mentality تھی کہ جو ایک تھا ایک calculation کہ پور امن اتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں possible کہ ماب جو ہے اس کی mentality جو ہے اس کو account for نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ control نہیں ہوا تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب کھوتے ہوئے بھی ایک زمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے political worker کی تربیہ دیئے ہونی چاہیے کہ وہ ایک زمہ داری شہری کا رول پلے کرے کوئی بھی protest جو ہے ہمیشہ protest کے نام کے ساتھ ہی protest کے لفظ کے ساتھ ہی پور امن ہوتا ہے تو اگر کسی political party کا جو worker ہے وہ پور امن نہیں ہے تو میں سمجھ دوں کہ political party کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں narrative میں problem ہے اور definitely یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو protest ہے وہ اس کا آوٹ سائٹ سے انسائٹ جانا یا بعض جگہ کے جو حملے تھے یا گراو جلاو والی بات تھی بڑی فیلئر ہوئی ہے سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہدہ کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یوکین سے لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ مقبت کرتے تھے اس فوج کے حلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوت کو اسے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوت آپ کہلنے ہیں کہ ان کو idealize کرتی تھی اس یوت کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا protest کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو اور اس کو فوری طور پر ایکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے میڈیا بھی رول پلے کرے کر بھی رہے ہم بھی کریں گے اس میں definitely تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ اس کی ضرورت ہے اس طرح کی فیلئر جو ہے سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر وہ ہم دوبارہ کبھی نہیں کرتے بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سیچویشن میں ہم تو میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئی ڈی لسٹ ہیں آئی ڈی لسٹ میں جمہوریت جمہوریت کریڈنشلز اور پر امن اور ایفرٹ اور بولنے کی ازادی فریڈم آف ایکسپریشن لکھنے کی ازادی ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کے ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے اس تشدد کے ایلیمنٹ کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورت بدصورتی سامنے آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے بلکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کانٹینو نہیں کر سکتے تو سیاست کو کانٹینو جب نہیں کر سکتے تو دیفنیلی پارٹی کے ساتھ لہٰذا ہم سیاست نہ کوئی آسان فیصلہ ہے نہ آپ کہلیں کوئی you can say کہ کبھی ہمیں یہ کنٹری ہے مرٹی کلسل کنٹری ہے اور ہوشتائیل you can say کہ اس کے جو یہ دوسری فیلیر کی سالمیت کو انشور کیا ہے ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیگٹیب بنیں یہ یہ دوسری فیلیر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹسائٹ سے انسائٹ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گلاو گلاو جلاو والی بات تھی وہ بڑی فیلیر ہوئی ہے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹسائٹ سے انسائٹ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گلاو گلاو جلاو والی بات تھی وہ کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرک کرنے آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیما صاحب نے بتا دی ہیں اور جو نائنٹ میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ نائنٹ میں ملک کو سرکتے ہیں اپنی کر سکے کہیں اس کو ملینج نہیں کر سکے افسوسناف سانیا تو تھا دوسری فیلیر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹسائٹ سے انسائٹ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گراؤ جلاو والی بات تھی اور پی ٹی آئے کو خیرہ بات کہتی ہوں اور انشاءاللہ کسی اور سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹسائٹ سے انسائٹ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گلاؤ میں کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا ہم نے میں نے اور جمشید چیما صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی فوج پاکستان کی ازادی کی علامت ہے ہم سب اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹسٹ ہے وہ اس کا آوٹسائیڈ سے انسائیڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گلاؤ سٹاپ کی یہ کہیں گے زندگی لیے آوٹسائیڈ ہتارے کے لیے نہیں تھی فوج کے لیے کبھی بھی نہیں تھی کوئی ایسی چیز ہے تو میرے سامنے لائیں نمبر دو خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے ہماری گیارہ دفعہ بات ہوئی ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے میری کوئی آزم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چیلنز پہ چلنی تھی کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کے وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں کیونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لیکن کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواج چودری ان سے ایک اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حاری سن سلوان سکتر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بار ہاں میں بکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوز کرنے کے لئے استدار کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو پہ ان کی کوئی اپنی فیملی کے لئے بہت پریشانت ہے یہ بتائیے گا کہ جتنے میں لوگ بیڈی آئی کے چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے زندگیہ عزیزے کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو خورے بچوں کے بکر نہیں تھی؟ نہیں بسیکلی تو آپ کہنے لوگوں کے لئے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن ہو تو سارے لوگوں کے لئے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور ازادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے ملہ 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 مل میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاعامل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ مسلم بیبی آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر نہ صرف جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سہران کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری حسنی ہے میری کی اور انزلز کی بھی میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات اچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہوگا اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے آپ ہم انسان ہی ہیں نا پوچھت پوچھت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا یہ بتائی جا کہ 16 دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز پر لگائے کہتے ہوئے 16 دنوں میں آپ کی سوال کی جو پر پہنچے ہیں جن لوگوں نے مردین سالیشن سوال پر حملے کیے ان کو ایتیال پس نے دیا خان صاحب کا بیانت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمعہ دار ہیں ان لوگوں کو دیئے چھوٹی اور حملے کروانے میں نہیں 16 دن نہیں لگے مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جو آپ پرے میں دے چکا ہوں تینکیو بری مچی تینکیو تحریکن صاحب ہوں وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں کیونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوڈ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ کہ میں فواج چودری اور سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں فوجہ حارس اور سلوان سفتر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بارہاں میں بخلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لئے اجتدا کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اپنی فیملی کے لئے بہت پریشان ہوں یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ بیٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے زندگیہ عزیز ہے کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو خورتے بچوں کے بکر نہیں تھی؟ نہیں بسیکلی تو آپ کہنے لوگوں کے لئے شاک ہے پروٹیسٹ کا پور امن نہ رہنا پور امن ہو تو سارے لوگوں کے لئے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پور امن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور ازادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے اگر پور امن نہ رہے ہیں اگر پور امن نہ رہے ہیں وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں جب خان صاحب کو ارسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کی کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں پورٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹک بیل پر میں فواج چوہدری انسیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں فاجہ حاری سن سلوان سکتر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں باہر ہاں میں بکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استداد کریں اس طائب کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی کوئی اپنی فیملی کے لیے بہت پریشان ہیں خواتیر ازماؤں یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا جب آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ بیٹی آئی کے آپ بیٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیزیں کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ کو خوبے بچوں کی بکر نہیں تھی؟ نہیں بسیکلی تو آپ نے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور ازادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے پورامن نہ رہے ہیں بے چین ہیں بچونٹر بے چین ہے آپ عمرال خان صاحب کے ساتھ آخرت کر رہی ہیں اپنے 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 رہم کے لیے آپ کیا پیغام ہیں دو بھئی کے واقعات کے حوالے ہیں عمرال کے نام کیا پیغام ہیں دیکھیں انہوں نے اس کی جو مضمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لئے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاعامل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک و غریب طبقے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ مسلم بی بی آپ یہ بتائیں اور جبشی صاحب کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کیا آپ پاٹی چھوڑنے کا خوشی سینان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری حسنی ہے میری کی اور مزلز کی بھی میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے شرور میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے آپ ہم انسان ہی ہیں نا گوشت گوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یہ سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ بتائیے جا کہ سولہ دن لگے آپ کو اپنے دمیر کی آواز پر لگائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کسی جو پر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے مدرسی کسی جو پر حملے کیے ان کو ایشیال کس نے دیا خان صاحب کا بیان آپ سمجھیں کہ وہ جمعہ دار ہیں ان لوگوں کو دیئے چھوٹر حملے کروانے میں کسی جو پر حملے کروانے میں میں نے یہ جتنے بھی یہ سوال جو ہے اس کا جواب پر لگے میں دے چکا ہوں تینکیو بری مچی وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں کیونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کی کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواج چودری سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حاری سنسلوان سکتر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کرنے ہیں باہر ہاں میں بکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے اجتدا کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو ان کی وہ اپنی فیملی کے لیے بہت پریشان تھے آپ یہ بتایئے کہ جتنے بھی لوگ بیڈی آئی کے آپ بیڈی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیہ عزیزیں کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ کو کوئی بچوں کے بکر نہیں تھی نہیں بسیکلی تو آپ نے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن پورامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے پہلوں کی حضر으니까 آزادی کی willet بلٹی ہو سارے لوگگوں کو ان سے کام muốn بستالد میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئیے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاعامل بنے جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ مسلم دبی آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر نہ صرف جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سینان کر رہے ہیں میں سمیتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری حسنی ہے میری بھی اور مزرد کی بھی میں سمیتا ہوں اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جوب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہوگا اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے آپ ہم انسان ہی ہیں نا گوشت گوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا سولہ دن لگے آپ کو اپنے دنیر کی آواز سوپر لگائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی سوٹی کی اوپر پہنچے ہیں جن لوگوں نے مرسل سا ریسل سوپر حملے کیے ان کو ایشیال کس نے دیا خان صاحب کا بیانت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمعہ دار ہیں ان لوگوں کو دیئے سوٹی کی اوپر حملے کروانے میں اپنے دنوں میں نہیں سولہ دن نہیں لگے مجھے دو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں تینکیو بیری مچی کہ وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں کیونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواج چودری اور سیخ اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں فاجہ حاری سن سلوان سکر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بارہاں میں بکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لئے استدار کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو پہت اور وہ اپنی فیملی کے لئے بہت پریشان ہے ایسی بات کریں گا ایسی بات کریں گا ایسی بات کریں گا آپ یہ بتائیں گا کہ جتنے بھی لوگ ویڈی آئی کے آپ ویڈی آئی چھوڑنے کا اعلان جا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیزیں کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ کو بچوں کے بکر نہیں تھی؟ نہیں بسیکلی تو آپ نے لوگوں کے لئے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن ہو تو سارے لوگوں کے لئے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے مجدد ان شریف پر ایک شریف پوڑی مجدد ان شریف پہلے نو مد spatial مجدد پر میں خل اس لگ مجدد ان شریف پورامن؛ میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئیے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاعامل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ مصرح نبی آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر نہ صرف جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری حسنی ہے میری کی اور مصرح کی بھی میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جوب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے آپ ہم انسان ہی ہیں نا خوشت خوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن باہرحال پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسیم یا خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم اپنے سولہ دن لگے آپ کو اپنے دنیر کی آواز پر لگائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی سوالگیوں پر پہنچے ہیں جن لوگوں نے مدرسیل ساریسل سوال پر حملے کیے ان کو اتیال کس نے دیا خان صاحب کا بیانت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو دیتے ہیں اور حملے کروانے میں وہ کسی کو اپنے دیتے ہیں نہیں سولہ دن نہیں لگے مجھے دو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جو آپ پہر میں دے چکا ہوں تین کی ویری مچی کہ وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں کیونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواج چودری ان سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں فاجہ حاریس ان سلمان سکر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں باہر ہاں میں بکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لئے استدار کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو پہ ان کی کوئی اپنی فیملی کے لئے بہت پریشانت ہے خواتیر علماؤں آپ یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ بیڈی آئی کے بیڈی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیہ عزیزیں کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو خوبے بچوں کی بکر نہیں تھی؟ نہیں بسیکلی تو آپ نے لوگوں کے لئے شاک ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا پرامن ہو تو سارے لوگوں کے لئے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پرامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے سکتا ہے موسیقی 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 ماما رہنم موسیقی موسیقی ہے میں اس پہ پوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لایا عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزارے ہیں اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ مصرر بیبی آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے احران کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری حسنی ہے میری بھی اور مصرر کی بھی میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے آپ ہم انسان ہی ہیں نا گوشت گوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا سنگمہ صاحب یہ بتائی جا کہ سولہ دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز پر لگائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی اپنے جو پر پہنچے ہیں جن لوگوں نے مدید سالی شروع پر حملے کیے ان کو اٹھیال کس نے دیا خان صاحب کا بیانت آپ سمجھیں کہ وہ ضمیر دار ہیں ان لوگوں کو جیئے تھی کہ وہ حملے کروانے میں کسی بہت 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 ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جواب پر میں دے چکا ہوں تین کی ویری مچ جی وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں کیونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوڈ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواج چودری انسی اکلا نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں فاجہ حاری سن سلوان سکتر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کرنے ہیں بارہاں میں بکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوز کرنے کے لیے استداء کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو پہ ان کی وہ اپنی فیملی کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے بیٹی آئی کے چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے زندگیہ عزیزے کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو خورے بچوں کے بکر نہیں تھی نہیں لیکن بسیکلی تو آپ نے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور ازادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے آردی کنیدی محترم سیب لیے آپ کی مرار خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ایسائی دو وہی کی واقعات کے حوالے دیکھیں امرار خان کے نام کیا پیغام ہے دیکھیں انہوں نے اس کی جو مضمت کی ہے میں اس پہ پوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لئے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاحہ عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ مصرح بی بی آپ یہ بتائیں اور برشت صاحب کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سہنان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری ہسٹی ہے میری بھی اور مزرور کی بھی سو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے شارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جوب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے آپ ہم انسان ہی ہیں نا گوشت گوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا سولہ دن لگے آپ کو اپنے دمیر کی آواز پر لگائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی سوٹی کی جو پر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے ملیٹر کی سوٹی کی جو پر حملے کیے ان کو اشیال کس نے دیا خان صاحب کا بیانت آپ سمجھیں کہ وہ جمعہ دار ہیں ان لوگوں کو یہ سوٹی کی جو پر حملے کروانے میں ان کو کمانٹر پر لگائے نہیں سولہ دن نہیں لگے مجھے دو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جواب پر میں دے چکا ہوں تینکیو بیڈی مچی وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کی کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوڈ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواج چودری اور صحب اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں فوجہ حاریس ان سلوان سکتر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بارہاں میں بکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے اجتدا کریں اس ٹائب کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو پہت ان کی فیملی کے لیے بہت پریشانتی آپ یہ بتایا کہ جتنے بھی لوگ بیڈی آئی کے بیڈی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا اوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیہ عزیزیں کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ کو کھو 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 بچوں کے بکر نہیں تھی نہیں بسیکلی تو آپ نے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن بھوڑ تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے اگر پر اگر پورامن بھوڑا ہے موسیقی 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 میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاعامل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ موسیقی آپ یہ بتائیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کیا آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا پات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے حسنی ہے میری کی اور مصرر کی بھی سو یہ جواب دینے دیں میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے شروں میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جوب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارہ ہو اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے آپ ہم انسان ہی ہیں نا گوشت گوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا یہ بتائی جا کہ سولہ دن لگے آپ کو اپنے دمیر کی آواز پر لگائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی سوالگیٹوں پر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے مدرشن سالیشن سوال پر حملے کیے ان کو اشیال کس نے دیا خان صاحب کا بیانت آپ سمجھے کہ وہ جمعہ دار ہیں ان لوگوں کو دیئے سوال پر حملے کروانے میں نہیں سولہ دن نہیں لگے مجھے دو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جواب پر میں دے چکا ہوں تینکیو بیری مچ جی وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک